اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ چینل آج پیر آگئے اپنے کے ساتھ ایک اور بہت انٹرسٹنگ سا انبوکسنگ اینڈیو ویڈیو لے کے اور آج میں انبوکسنگ کرنے جاری ہوں ہاپ سکوچ سے میں نے کچھ کٹس کے کلوتھیں سمگوایا تھے تو اپنے چھوٹے بیٹے کے لئے کچھ جینز اور شرٹ سمگوایا تھیں ماشاءاللہ سے 13 14 یئرز کا ہے وہ ہے تو 13 یئرز کا 13 14 یئرز کہہ رہی ہوں سیل بھی چل رہی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور ونٹر کے کلوتھ اس پر چل رہی تھی فول سلی اس پر تو آگے آ بھی ونٹر رہا ہے تو پھر موقع سے فائدہ تو اٹھانا ہی تھا تو چلتے ہیں انبوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں انہوں نے ہمیں کیا بھیجا اور کیا نہیں بھیجا اور کیا کیا انہوں نے ہمارے ساتھ اور سب کچھ ان کا ونٹر جوال پرائز ان کی قوالیٹی ان کا جس کاؤنٹ سب کچھ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ہاپ سکچ سے میں نے کچھ شرٹس اینڈ جینز آرڈر کی تھی تو وہ مجھے ریسیب ہو چکی ہے چلتے ہیں کھولتے ہیں کیا انہوں نے بھیجا اور کیا نہیں بھیجا سب سے پہلے میں آپ کو پرائز دکھا دوں یہ ہے اس کی پرائز کہاں ہے پرائز یہ 4172 روپیس یعنی کہ 4172 روپیس اور ان سے میں نے ویسے جو شاپنگ کی تھی وہ آلماسٹ 5,000 کی تھی اور مجھے لگتا ہے کوئی چیز جو اس میں میسنگ ہے چلے دیکھتے ہیں میں نے 4 شرٹس اینڈ ون جینز کروائی تھی کھولتے ہیں کیا نکلتا ہے اس میں کیا انہوں نے بھیجا اور کیا نہیں میرے خیال میں ان کے پاس سائز نہیں ہوگا اس لیے پھر انہوں نے بھیجا نہیں سائز ان کے پاس شخص 13-14 میں نے منگوائے تھے اور ان کے پاس کافی سارے سائز کو ختم تھے جو مجھے اچھی لگ رہی تھی چیزیں شرٹس اور ریل سو مجھے پھر 13-14 میں ایشی بھی لے تھی اور اس کے علاوہ شرٹس تو ہیں یہ کی اچھا ایک اور تھی وہ نہیں انہوں نے بھیجے ایک ٹی شرٹس ہی ہیں چلتے ہیں کھولتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ پرائزز ہیں اور یہ ان کی انوائس میں آپ کو چیک کروا دوں جی ہے انوائس اور اس میں بھی انہوں نے 1-2-3-4-5 یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے 5 آرڈر کیے تھے لیکن انہوں نے 4 سنٹ کی ہے کیونکہ ایک کی ان کے پاس سائز آویلبل نہیں ہوگا اور یہ ٹوٹل اس ٹائم بنا تھا 4,865 روپیز تو چلتے ہیں اوپن کرتے ہیں ان کی کوالٹی تو آلڈری میری چیک ٹھا ہے کیونکہ میں کافی کہتا ہی ان سے بائے کرتے رہتے ہیں ان کی کوالٹی کافی اچھی ہوتی ہے اور سیل میں ضرور آپ لیا کریں کیونکہ کافی اچھا ڈسکاؤنٹ ملی جاتا ہے اور اب جو میں نے 5,000 میں منگوائے ہیں جو میرے 10,000 میں مجھے ملتے ہیں یہ ہے ٹی شرٹ فل سلیو اس میں کیونکہ ابھی ویسے بھی ونٹر سٹارٹ ہونے والا ہے پر ابھی تک سٹیل جو ہے بہت زیادہ شدید قسم کی گرمی ہے اور یہ 13,14 سائز بھی بلکل ایک کریٹ ہے اور یہ چیز کی پرائز جو ہے ایکچول پرائز تھی 1,090 روپیز اور آفٹر ڈسکاؤنٹ یہ ہمیں پتہ نہیں کتنے کیلئے یہ مجھے نہیں پتہ لیکن سو 700 یا 800 کے قریب بھی تھے چلتے ہیں اب سیکنڈ شرٹ کو اپن کرتے ہیں یہ ہے جس سیکنڈ شرٹ ان کے اور یہ بھی سائز ان کا ہے صحیح ہے بلکل 13,14 ان کے سلیوز اور قوالٹی تو میں آپ کو پہلی بتا چکے ہیں قوالٹ ان کے اچھی ہے اور سٹیف پہ بہت اچھا ہوتا ہے ان کا اس کی پرائز میں آپ کو ایکچول بتا دیتی ہوں ایکچول پرائز ہے اس کی 17,190 روپیز اور ڈسکاؤنٹ پہ مجھے یہ ملی ہے 13,23 روپیز میں تو یہ 50% ان میں ڈسکاؤنٹ نہیں تھا 30% وہ ڈسکاؤنٹ ہے اور یہ ایک بٹن جو ہے ریڈ کلر کا اللہ جانے کیوں ہے یہ انہوں نے خود ہی مجھے لگتا ہے شاید کیا ہے کچھ سٹائل ہو اللہ جانے لیکن یہ ایک بٹن ریڈ کلر کا اس میں جو کہ بڑا عجیب لگ رہا ہے ویسے چلے نیکس شرٹ ہم اوپن کرتے ہیں یہ ایک اور ٹی شرٹ ہے فول سلیوز میں ہی اور اس طرح کی لائننگ سوالی اور پلین مجھے ہمشہ کپڑے مجھے تو بسند ہے برائٹ کلر میں زیادہ بچوں کے ویسے بائی نہیں کرتی ہوں نہ ان کو پسند ہے نہ مجھے پسند ہے تو یہ بلیک اور وائٹ میں اور کورٹن سٹف ہے اس کا اس کی بھی سائز جو ہے چیک کر لیتے ہیں سائز کہاں ہے جی سائز یہاں پہ نہیں مینشن تو یہ یہاں پہ ہی ہے یہاں پہ ہی 13-14 میں ہے اور اس کی پرائز تھی 11.90 روپے تو یہ ہمیں ڈسکاؤنٹ میں ملیا 833 روپے میں تو چلتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ ریکی ہے جینس اچھا ان کی ادھا تھوڑا سا مجھے پروپلم ہے ان کے جینس میں جینس تو میں نے ان کا یہ جو سائز ہوتا ہے یہاں سے کافی کم ہوتا ہے اس چھگا سے یہاں سے یہاں تک کا یہ جو سائز ہوتا ہے ان کا کم ہوتا ہے تو یہ تھوڑی پروپلم ہوتا ہے اس میں میں تھوڑا کم ہی ان سے جینس بائی کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں یہ دیکھ لیں بلوز میں ہے اور پرائز اس کی میں آپ کو دکھا دوں سائز بھی دکھا دوں سائز 13-14 نہیں ہے اور کوالٹی بھی بہت اچھی ہے ایس یوشوال اور پرائز ہے اس کی اٹھارہ سو نبوے روپے جو کہ ڈسکاؤنٹ میں مجھ سے ملی ہے تھرٹین ہنڈڈ این ٹوینٹی تھری روپریز میں تو یہ ہیں ان کی جینس اور یہ ایک جو شرٹ ہے اس کا یہ ٹیکس ہاتھی اٹیچ ہے یہ انہوں نے ریموو نہیں کیا اور اس کو ریموو کرنا کافی مشکل ہے اور یہ کوٹن کی شرٹ ہے اس کو ریموو کرتے ہوئے یہ پھٹ بھی سکتی ہے تو اس کو سیف طریقے سے کیسے ریموو کرنا ہے اس کیلئے میں پھر نیکسٹ ویڈیو ڈال دوں گی تو وہ آپ چیک کر لیجئے گا یہ تھا آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ